بریلی پہنچے پروہاری منتری جیویر سنگھ انہوں نے کہا کہ جنتہ بھاچپا کو تیسری بار چار سو کے پار کرنے کے موڈ میں ہیں دیش کا مان سمان اور پرتشتہ ان دس سالوں میں بڑی ہے دیش کے نوجوان اور گریب کے کلیان کے کارے ہوئے ہیں شکریہ آج چونکہ میں پروہاری منتری کے ناتے بریلی میں آیا ہوں جن پتیزیوں کے ساتھ چرچہ کا کارکن چلائے بار بیواغی سمیچہ بیٹھیں بھی انہوں نے بلا رکھی اپنے بیواغی جلے کے بھکاس کانون بیشتہ کے سماندھت ہی سمیچہ بیٹھیں ہم لوگ اسی کے تدکالبہ ڈیڑھ وجہ سے سرو کرنے والے ہیں پروہاری منتری کا دائت تو ہے کہ جلے میں چلنا ہی ساری لو اینڈ اوٹر کے ایسو ہوں بھکاس کی پریوجناوں کا ایسو ہوں یا ان سامان جو بھی کہیں گترود ہو بھکاس کے بھی سے کوئی چرچہ ہو جن پتیزیوں کے سنگٹن کے بیچ میں سامن جاتھ ہو اس سب کے لیے ہی پروہاری منتری کا دائت تو اسی کے لیے ہم لوگ آئے یہاں پہ چلے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے اس سمیں آپ دیکھیں رہا ہوں گے کہ راموس صاحب کے بعد لگوہ پانچ سو برسوں تے زیادہ سمیں کے لمبے تیاغ تپسے سنگر بلدانوں کے بعد بھوہار رام جی اپنے گھر میں بیلاج مان ہوئے ہوں پوری جنتہ دیس اور انتراشتری اسطر پر بھی آپ سناتن سنسکتی کا پرچم لہرہ رہا ہے چاہے ان بکاس کی یوجناوں کو لے کے ہوں یا اتتر پردیس کو گروہ سنگر بنانے کا بسے ہو اتتر پردیس میں جو ہمارا لگوہ چالیس لاکھ کروڑ روپے کے گلوبل انویسٹر سمٹ میں بیبین نویسکوں دوارہ جو پرشتہ پرابت ہوئے تھے بیچ میں لوگ مجاگ بناتے تھے کہ صاحب وہ کہاں ہیں دھراتل پر کہاں چاریس لاکھ کے پرشتہوں کی بڑا چلچہ سرکار نے کر دی لیکن آپ نے دیکھا کہ مانی پیدان منتی کے اپسٹری میں دس لاکھ کروڑ سے اوپر کے ان نویس پرشتہوں کو دھراتل پر اتارنے کا کار ہوا ہے دس لاکھ کروڑ سے زیادہ کی پریوجناوں کو دھراتل پر اتارنے کا کام کا مطلب پورے دیس میں سربادک ایک بار میں نویس کے پرشتہ اتنی بار اتھیاسک یہ کام اتر پردیس کی دھرتی پر گیا ہے اس کا کارڑ یہ ہے کہ اتر پردیس کو جس کے بارے میں لوگ بیماری راجی کہتے تھے دنگائیوں کا پردیس کہتے تھے کوئی بھی نویس سکتے دیس کا نویس سکو پردیس کی دھرتی کو نویس سکو اتر پردیس کی اور پر اپنا انویس ٹھوڑ دیجئے نویس چھوڑ دیجئے جہاں کنا پرسن ہی کرتا تھا لیکن آدھڑی یوگی جی کے نیتت میں جرپکار سے سترہ کے بعد لوگوں کی دھاڑا بدلی ہے لوگوں کا پرفیکشن بدلہ ہے کانون بیوستہ کو لے کر کے بیوستہوں کو لے کر کے ڈیولیمنٹ کو لے کر ہندوستان کا گروت انجن بننے کے لیے چل پڑا ہے اسی بھساس کو پرکٹ کرتا ہے کہ آج دیس اور بدیس کے چاہے ڈائریکٹ ایپ ڈی آئی کے پرسطہ ہوئی تمام اوہ دس لاکھ میں سامل ہیں دس لاکھ کروڑ میں جو ہمیں گراؤنڈ بریکنگ سیرے ونی میں پرات ہوئے ہیں جن کا سلانیہ ہوگا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اتر پردیس انویسٹرز کے لیے بھی نویسکوں کے لیے بھی ایک بہتری انڈیسٹرییسن ہے ثابت ہوگا ہے جس میں دیس کے سبی راجیوں سے سربادک نویس کے پرسطہ دھراتل پر اترنے میں سبلدہ پڑات کی ہے اس کا آصے یہ ہے کہ جب ہمارا دیس بکاسیل بھارت سے بکست بھارت بننے کی اور بڑھ رہا ہے ہمارا دیس دنیا کی ان دس سالوں میں گیارہمی ارث ویشتہ سے بڑھ کر پانچی ارث ویشتہ ہو گیا ہے بہت جلدی ہمارا تیسری ارث ویشتہ کی اور جا رہے ہیں وہیں اتر پردیس بھی اس کو گروہ تینجن کے روپ میں نشتر ترو سے دیس کا بہترین پردیس کے روپ میں آج آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے بھی آگے بڑھ رہا ہے ڈیسی 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 ستہ سمپنے کا من بنایا ہے تو آپ کوئی گھٹھپن میں چلے نہ چلے اکھٹے لڑیں الگلال لڑیں اس کا کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے ہم اس بار تین سو ستر بھیجے پی جیتے آگئے اور میں اگر اندیا کی بات کریں گے چیار سو پار جائیں گے جہاں تک اتبریس کی بات کریں تو ہم اسی کی اسی سیٹیں جیت کر کے ایک بار نیا کیتوان میں سمجھتا ہوں کہ لمبے سمجھ سے ستہ میں رہنے کے بعد جن لوگوں کو نسا تھا ان کا نسا ابھی اترا نہیں ہے اور اتر پریس کا ایوان ان کا نسا اس چلا میں اتر دے گا